لیکن اس بارے میں مجھے کوئی کنفرم نہیں ہے کیونکہ مجھے کافی سارے خدشیات ہیں سب سے پہلے مجھے یہ ڈا رہا ہے کہ کہیں پھر یہ بھولی عوام کو اپنی تقریروں اپنے جھوٹھے وادوں اور لاروں سے بے وقوف بنا کر ان کو ورگلا نہ دیں اور کہیں پھر یہ لوگ اپنی جھوٹھی انا اور زد کے پیچھے کہ میرا جینا مرنا تو اسی جماعت کے ساتھ ہے چاہے وہ جماعت پاکستان کو لوٹ رہی ہے نقصان پہنچا رہی ہے اس سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بس چونکہ ان کا جینا مرنا اسی جماعت کے ساتھ ہے لہٰذا انہوں نے ووٹ اسی کو دینا ہے تو کہیں یہ پھر اسی چکر میں نہ پھنس جائیں کہیں پھر یہ سادہ لوگ عوام ایک گلی ایک سڑک یا ایک پل کے چکر میں اپنے ووٹ کو ضائع نہ کر دیں اور مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ کہیں یہ عوام کسی نوکری یا کسی چھوٹے مٹے مقدمے یا چند روپوں کی خاطر اپنا ضمیر بیچ نہ ڈالے اور کہیں ایک دفعہ پھر یہ سادی عوام اپنے بڑوں رشتہ داروں خاندان یا برادری کے نام پر اپنے ووٹ کو تباہ نہ کر دیں اس سے پہلے کہ میری یہ سوچ پائے تکمیل تک پہنچے میں تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس دفعہ اپنی سوچ بدل ڈالیے اس دفعہ ووٹ ڈالیے لیکن پاکستان کے لیے ڈالیے اس دفعہ سڑکیں نہیں بنتی تو نہ بنیں رشتے ٹوٹتے ہیں تو ٹوٹیں مقدمے ہوتے ہیں تو ہوں نوکری نہیں ملتی تو نہ ملے لیکن اس دفعہ اپنے ضمیر کو مت بیچیں اس دفعہ ووٹ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر دیں ان کی اداکاریاں شروع ہونے والی ہیں اس دفعہ ان کی اداکاریوں میں ہر گزمت آئیے پہلے جہاں پر لوگوں کو مار دیا جاتا تھا وہاں پر یہ لوگوں کو پوچھتے بھی نہیں تھے اور اب وہ وقت آئے گا کہ کسی کی مرگی بھی مر جائے گی تو یہ اس کے گھر بھی تازیت کے لیے پہنچ جائیں گے صرف اور صرف ووٹ کے چکر میں ووٹ کی لالچ میں اور پھر کچھ دنوں کے بعد جیت کر اس کو مکمل طور پر بھول جائیں گے اس کو پہچانیں گے بھی نہیں اس دفعہ اپنے ضمیر کو ہر گزمت بیچئے گا اس دفعہ یہ تہیہ کر لیں کہ ووٹ دینا ہے تو صرف پاکستان کے لیے دینا ہے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم ہیں اگر پاکستان نہیں تو ہم بھی نہیں موسیقی